کیا ہم کبھی چربی اور گنے کی شکر سے تیار کردہ اندھن پر تیارے اڑا پائیں گے جو ہی ورجن اٹلانٹک کے چیئرمین ریچرڈ برانسن کے ساتھ والے سیاستدان نے سیلفی کے لیے اپنا فون نکالا ریچرڈ نے مسکراتے ہوئے کیمرے میں جھانکا اور تھمز اپ کا اشارہ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پرواز کے لیے ایک سو فیصد بائیو اندھن کا استعمال کیا گیا تھا اور یہ بہرہ اوکیانوس کو عبور کرنے والا دنیا کا پہلا تجارتی تیارہ بنا جو اس وقت نیو یارک میں اترا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پرواز کے لیے ایک سو فیصد بائیو اندھن کا استعمال کیا گیا تھا ورجن اٹلانٹنگ کا بوئنگ سیون ایٹ سیون تیارہ پٹرول کی بجائے پودو میں موجود شوگر جیسے کہ گنہ اور فضلے کی چربی سے تیار اندھن سے چلایا گیا تھا یہ اندھن پائیدار ایویشن فیول ایس اے ایف کی ایک شکل ہے برطانیہ کے رکن پارلیمان نے برانسن کے ساتھ اپنی مسکراتی ہوئی سیلفی سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر پوسٹ کی اور اس کے ساتھ اس پرواز کو برطانیہ کی ہوا بازی کی ایک اہم کامیابی قرار دیا اس پرواز کو جزوی طور پر برطانیہ کی حکومت نے فنڈ کیا تھا لیکن ہر کسی کو اتنا یقین نہیں کہ اس سے مستقبل میں ہونے والی خالص بائیو فیول پرواز کی نمیندگی ہوتی ہے بائیو اندھن بنانے کے لیے حیاتیاتی ذرائع کی ایک وسیر رینج درکار ہے جس میں پودے خراب کھانے حتی کہ کائیاں بھی شامل ہیں جب بائیو اندھن کو جلایا جاتا ہے تو یہ کاربن ڈائی ایکسائیڈ چھوڑتے ہیں بعض سینسدان انہیں ایک پائیدار آپشن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ قابل تجدید ہوتے ہیں اور جب بائیو ماس بڑھتے ہیں تو وہ محول سے کچھ کاربن کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں مسئلہ بہت زیادہ اندھن استعمال کرنے والی ہوابازی کی سنت کو طاقت دینے کے لیے درکار بائیو ماس کا حجم ہے اگست میں شائع ہونے والے ایک علمی مقالے میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ اگر آپ تجارتی تیاروں کے لیے بائیو فیول بنانے کے لیے گنے اگانے اور اس کا استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو ایک سو پچیس ملین ہیکٹر زمین کی ضرورت ہوگی جو کیلی فورنیا اوریگون واشنگٹن نیواڈا اور لوزیانہ کے مجموعی رکبے کے برابر ہوگی یا یوں کہیں کہ پورے پاکستان کے سوہ گناہ رکبے سے زیادہ کی ضرورت ہوگی اس کا مطلب بہت زیادہ زمین ہے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ صرف بائیو ماس کے فضلہ کے ذرائے کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی دنیا بھر کا فضلہ دنیا کے تمام تیاروں کو ہوا میں رکھنے کے لیے کافی نہیں ہوگا ائر لائن انڈسٹری اس وقت تقریباً تین اشارہ پانچ فیصد گرین ہاؤس گیسو کے اخراج کا ذمہ دار ہے جو جاپان جیسے ملک کے اخراج کے برابر ہے اور یہ دنیا کے سب سے زیادہ کاربن خارج کرنے والے شعبے میں سے ایک ہے مانچیسٹر میٹرو پولیٹن یونیورسٹی میں ماہولیاتی سینس کی پروفیسر دیوڈلی کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کافی اہم ہے وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پرواز بالکل محفوظ ہے اندھن کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیوڈلی نے آبو ہوا پر ہوا بازی کی اثرات کا مطالعہ کیا ہے اور ایس ایف اندھن کی طرف جانے کے امکان پر ایک مقالے کے شریک مصنف ہیں ڈیوڈلی کا کہنا ہے کہ ایس اے ایف کی جانب منتقل ہونے سے آپ کاربن کے اخراج کو تقریباً ستر فیصد تک کم کر سکتے ہیں بہرحال یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کون سے حیاتیات اندھن استعمال کر رہے ہیں ڈیوڈلی نے نوٹ کیا کہ بین الاقوامی زوابط فیلحال پچاس فیصد سے زیادہ ایس اے ایف بطور اندھن استعمال کرنے والی پروازوں کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور اس کے لیے ورجن اٹلانٹک کو بہرہ اوکیانو سے پار جانے کے لیے برطانیہ کی سیویل ایویشن اتھارٹی سے خصوصی اجازت نہ مالینا پڑا یہ سب اس اندھن کے کامیاب تصور کے شواہد ہیں لیکن آج ایک سو فیصد ایس اے ایف کے ساتھ ایک سے زیادہ پرواز کو اندھن فراہم کرنا مشکل ہے ڈیوڈلی کا کہنا ہے کہ آپ اس اندھن کو بہ آسانی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ انجن کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس انجن کو خریدنے میں دشواری ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ورجن اٹلانٹک بھی تسلیم کرتا ہے استعمال ہونے والے تمام ہوابازی کے اندھن کا صرف زیرو اشارہ ایک فیصد ایس اے ایف اندھن ہے سن دو ہزار پچاس تک چار سو پچاس ارب لیٹر ایس اے ایف اندھن کی ضرورت ہوگی جبکہ سن دو ہزار بائیس میں صرف تین سو میلین لیٹر ایس اے ایف اندھن پیدا ہوا تھا تاہم آج تک ایس اے ایف نے سینکنوں پروازوں کو اندھن فراہم کرنے میں مدد کی ہے کم از کم جزوی طور پر ہی سہی امریکہ میں ایس اے ایف کی پیداوار دو ہزار تیس تک سالانہ دو اشارہ ایک ارب گیلن تک پہنچنے کا تخمینہ ہے جو کہ صدر بائیڈن کے اس سال تک سالانہ تین ارب گیلن اندھن پیدا کرنے کے حدف سے بہت کم ہے ایس اے ایف کی پیداوار کو بڑھانا مشکل ہے رما سال کے شروع میں شائع ہونے والی رائل سوسائٹی کی ایک رپورٹ میں لی اور اس کے ساتھوں نے تجارتی پروازوں کے لیے برطانیہ کی اپنی ایس اے ایف پیدا کرنے کی صداحیت کا تجزیہ کیا انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ نتیجہ اکس کیا کہ اس کے لیے واقعی کافی زمین نہیں تھی مینجمنٹ کنسلٹنٹ میک کینسی اینڈ کمپنی کا تخمینہ ہے کہ دنیا بھر میں زمین کا مقابلہ سخت ہے اور ہمیں عالمی سطح پر سن دو ہزار تیس تک اضافی ستر اسی ملین ہیکٹر زمین کی زولت ہوگی جو کہ امریکی ریاست پیکسات سے بڑا علاقہ ہے اس نئی فصلی زمین کی اکثریت ستر فیصد تو مویشیوں کے کھانے کے لیے فصل اگانے کے لیے درکار ہے میک کنسی کے مطابق مطلوبہ کل رکبے کا صرف دس فیصد بائیو فیول کی پیدوار کی طرف جائے گا مثال کے طور پر ایس اے ایف کا کچھ حصہ فضلے کی چربی سے آتا ہے اور کچھ کھانے کی اشیاء بنانے کے سلسلے سے آتا ہے اس طرح کے ذرائع پر انحصار سے نظریاتی طور پر سہی حیاتیاتی اندھن بنانے کے لیے فصلوں کی کاشت کو بڑھانے کی ضرورت کو کم کر سکتا ہے آئر لینڈ کے یونیورسٹی کالج کارک کی ہینا ڈالی کا کہنا ہے کہ اس کے لیے بہت کم فضلہ دستیاب ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ جمہوریہ ائر لینڈ میں دستیاب تمام بائیو ماس فضلہ کو بھی جمع کر لیں تو وہ ملک میں استعمال ہونے والے تمام فصل اندھن کا صرف چار فیصد ہوگا وہ بتاتی ہیں کہ دوسرے ممالک میں بھی صورتحال کچھ اسی قسم کی ہوگی ڈولی کا کہنا ہے کہ اس بات کا کافی خطرہ ہے کہ اس بیکار کوکنگ آئل کو دھوکہ دہی کرتے ہوئے پھر سے ورجن پام آئل کا لیبل لگا کر فروخت کیا جا سکتا ہے یہ جنگلات کی کٹائی میں حصہ ڈال سکتا ہے بہرحال ایس ای ایف کے کچھ متبادل میں ہائیڈروجن فیول اور الیکٹریفیکیشن یعنی بجلی کی توانائی شامل ہیں لیکن فیلحال بڑی تجارتی پروازوں کے لیے یہ قابل امن آپشنز نہیں ہیں انٹرنیشنل کانسل آن کلین پرانسپورٹیشن آئی سی سی ٹی کی سینئر محقق چیلسی بارڈینو اور ان کے ساتھشوں نے اندازہ لگایا ہے کہ برطانیہ میں فضلہ کے ذریعے سے تیار کردہ ایس ای ایف دو ہزار تیس تک برطانیہ کے جیٹ اندھن کی زیادہ سے زیادہ پندرہ فیصد طلب کو پورا کر سکے گا آئی سی سی ٹی کا یہ بھی تخمینہ ہے کہ ممکنا طور پر دو ہزار تیس تک امریکہ میں صرف تین اشارہ تین سے چار اشارہ دو ارب گیلن ایس ای ایف مقامی طور پر تیار کیا جا سکتا ہے جبکہ دو ہزار انیس میں امریکی ائر لائنز نے تیس ارب گیلن جیٹ فیول استعمال کیا تھا برطانیہ کی لیڈز بیکٹ یونیورسٹی میں ماہر معاشیات جوش موس نے ورجن اٹلانٹیک کی ایس ایف پرواز کو گرین واشنگ قرار دیا ان کا کہنا ہے کہ بہتر ہوگا کہ عالمی سطح پر پروازوں کی مانگ کو کم کیا جائے ان کے مطابق ایسا شاید اکثر پرواز کرنے والوں پر ٹیکس لگا کر یا ائر لائن انڈسٹری پر ٹیکس بڑھا کر ہو سکتا ہے مسٹر موس تسلیم کرتے ہیں کہ اس طرح کے اقتدامات سیاسی اور سماجی طور پر ناغوار ہیں لیکن وہ اور ڈالی دونوں تجویز کرتے ہیں کہ اگر ہم خالص صفر کاربن اخراج کے احداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہو سکتے ہیں ورجن اٹلانٹیک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نیٹ زیرو کے سن دوہزار پچاس کے حدف کو حاصل کرنے کے لیے پرعظم ہیں اور وہاں تک پہنچنے کے لیے عبوری احداف مقرر کیے ہیں جن میں دوہزار تیس تک دس فیصد پیداواری ایوییشن فیول بھی شامل ہے انہوں نے کہا لندن سے نیو جار کے لیے سو فیصد ایسی ایف فلائٹ کا مکمل انحصار فضلے کے بایو ماس پر تھا اور یہ کہ آنے والے برسوں میں ایسی ایف کے استعمال کو بڑھانے کے لیے فرم کی کوششوں میں یہ پرواز ایک اہم قدم ہے لیکن حتمی مقصد نہیں ہے کچھ لوگوں کو اس پر ابھی شکوک و شوہات ہیں اور ڈولی ان میں سے ایک ہیں وہ نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ اگر ایسی ایف ہوابازی کے مقاصد کے لیے اندھن کے بڑھتے ہوئے تناسب کی جگہ بھی لے لیتا ہے تو مجموعی فیدہ تیزی سے بڑھتی ہوئی ائرلائن انڈسٹری سے ختم ہو سکتا ہے یورپی فضائی تحافظ کے ادارے یورو کنٹرول کی پیش گوئی ہے کہ سن دوہزار پچاس تک دنیا بھر میں پروازوں کی سالانہ کل تعداد سولہ میلین دکھ پہن جائے گی اور یہ سن دوہزار انیس کے اداد و شمار کے مقابلے میں فورٹی فور فیصد زیادہ ہے ڈولی کا کہنا ہے کہ میں احساس جرم سے پاک پرواز کرنا پسند کروں گی لیکن یہ ممکن نہیں